اور مجھے یاد آیا کہ کبھی راجے شرینڈی نے کہا تھا کہ شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں مسکرہ دیتے ہیں بچے اور مر جاتا ہوں میں یہ آج کے اہد کی کڑواہٹیں ہیں جنہیں شاعر بڑے سلیکے سے غزل کا حصہ بناتا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور شاعر کا استقبال کرتے ہیں غزل کو آسان لفظیات سے سجا کر اور اسے اپنی محملی آواز کے حوالے کر کے سامعین کے دلوں پر اس طرح کا اثر چھوڑ دینا کہ مشاعرے کے بعد لوگ شاعر کے غزل کو گنگناتے ہوئے پائے جائیں یہ کمال ہے جنبی ڈاکٹر ندیم شاد کا مغربی اتر پردیش کے اس علاقے اور اس سرزمین کے ایک نمائندے کے طور پر ہندوستان اور ہندوستان کی سرحدوں سے باہر جا کر آپ کے علاقے کا نام روشن کرنا جنبی ڈاکٹر ندیم شاد کا حصہ ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نبازیں جنبی ڈاکٹر ندیم شاد حاضرین محفل بہت شکریہ ندیم بھائی آپ کا اور کاشیف صاحب کا انساری صاحب کا آئیے اور کچھ بات نہیں سیدھے سیدھے چند شیر آپ تک پہنچاتا ہوں ایک مطلع سے شروع کرتا ہوں تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں اجازت ہے آپ لوگوں کی صاحب 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 سے اجازت چاہتا ہوں ڈایس سے تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں یہ بھائی ارشاد ایک مطلع حاضر کرتا ہوں سنی مطلع یوں ورد کیا ہے کہ خدا نہ خاستہ گر زندگی میں تو نہ رہے خدانہ خاستہ گر زندگی میں تو نہ رہے تو عارضو ہے کہ پھر کوئی عارضو نہ رہے خدانہ خاستہ گر زندگی میں تو نہ رہے تو عارضو ہے تو عارضو ہے کہ پھر کوئی عارضو نہ رہے کیا کہنا ندیم شاہد اولاد دھجیاں ایسے میرے بھروسے کی کہ پھر بھروسے میں گنجائش رفو نہ رہے اولاد دھجیاں ایسے میرے بھروسے کی کہ پھر بھروسے میں گنجائش رفو نہ رہے ایسے ہی آہستہ آہستہ آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا بس صرف اتنی سی گزارش ہے کہ جہاں آپ کو اچھا لگے تھوڑا سا ذرا بتائیے گا ایک مطلعہ اور آپ تک پہنچاتا ہوں یہ بھی تازہ ہے آپ تک نہیں پہنچا ہوگا مطلعہ حضرت کرتا ہوں سنیے مطلعہ یوں اور کیا ہے کہ رسموں کی زنجیر بھی توڑی جا سکتی ہے رسموں کی زنجیر بھی توڑی جا سکتی ہے تیری خاطر دنیا چھوڑی جا سکتی ہے کیا کہنا کیا کہنا رسموں کی زنجیر بھی توڑی جا سکتی ہے کیا کہنا کیا کہنا تیری خاطر دنیا چھوڑی جا سکتی ہے اب یہ شیر سن لیجئے بطور خاص آپ تک پہنچاتا ہوں تیری خاطر دنیا چھوڑی جا سکتی ہے اس کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے اس کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے عادت کیسی بھی ہو چھوڑی جا سکتی ہے اس کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے عادت کیسی بھی ہو چھوڑی جا سکتی ہے یہ تو ناممکن ہے اس کو نہ دیکھیں ہم یہ تو ناممکن ہے اس کو نہ دیکھیں ہم لیکن اپنی آنکھ تو پھوڑی جا سکتی ہے یہ تو ناممکن ہے اس کو نہ دیکھیں ہم یہ تو ناممکن ہے اس کو نہ دیکھیں ہم لیکن اپنی آنکھ تو پھوڑی جا سکتی ہے بہت شکریہ چند شیط رنم سے حاضر کروں فیرست واقعی طویل ہے تو جلدی جلدی سے دو چار شیر آپ تک پہنچاتا ہوں میں حالکہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جس رنگ کی شائری آپ لوگ سنتے ہیں میں اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں میں اس رنگ کی شائری نہیں کرتا ہوں خیر ایک مطلعہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں سنیے حاضر کرتا ہوں مطلعہ صاحب سنیے بلندیوں پہ یقینا یقین رکھتا ہوں بلندیوں پہ یقینا یقین رکھتا ہوں بلندیوں پہ یقینا یقین رکھتا ہوں بلندیوں پہ یقین رکھتا ہوں مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں مگر میں پاؤں کے نیچے مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں پھر حاضر کرتا ہوں سنیے ارشاد بلندیوں پہ یقینا یقین رکھتا ہوں بلندیوں پہ یقینا یقین رکھتا ہوں مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں اور یہ شیر بھی سنیے شیر بھی آپ تک پہنچاتا ہوں سنیے مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں تمہاری طرح نہیں صرف شکل و صورت ہی میں اپنے سینے میں دل بھی حسین رکھتا ہوں میں اپنے سینے میں دل بھی حسین رکھتا ہوں مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں بہت شکریہ حضرین اب ایک شیر آپ کو اور سنانا ہے اس سے پہلے چاہتا ہوں تھوڑا سا درہ حرارت پیدا کریں اپنے اندر تاکہ مشاعرہ مشاعرہ بنیں میرے بعد آپ کو بڑی شاعری سنیے ہاں بالکل بالکل ایک شیر اس کا اور سنانا چاہتا ہوں اور اس امید کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ شیر شاید سب کو پسند آئے گا حاضر کرتا ہوں سنیے مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا تلاش کیجئے ہاتھوں میں آپ تقدیریں تلاش کیجئے ہاتھوں میں آپ تقدیریں کہ میں تو صرف خدا پر یقین لکھا مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں تلاش کیجئے ہاتھوں میں آپ تقدیریں کہ میں تو صرف خدا پر یقین رکھتا ہوں بہت شکریہ میرے یہاں بہت سارے دوست ہیں اس شہر میں میرا بچپن بیتا ہے ویسے تو سب ہی لوگ ان کا حکم تھا کہ میں پہلے نیا کو سناوں تو میں ایک بلکل تازہ غزل آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ ہمارے دوست بیٹھے ہوگئے ہیں خررم ہیں آشو تو میں بلکل ایک تازہ مطلب بھائی آپ لوگوں پہ یقین کر کے میں حاضر کرنا چاہتا ہوں امانداری سے کوئی مشاعر بازی نہیں کسی بھی طرح کی نام جانتا ہوں میں صرف تھوڑی بہت شاعری کرتا ہوں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں ایک مطلب پہنچانا چاہتا ہوں مطلب برائے مطلب ہے لیکن اس میں ایک دو شیر مجھے لگے کہ ہو گئے تو وہ آپ تک پہنچاتا ہوں مطلب حاضر کرتا ہوں سنیو ارشاد بڑے مزے سے میری جاں بھلا دیا بڑے مزے سے میری جاں بھلا دیا تم نے مجھے تو عشق میں پاگل بنا دیا تم نے مجھے تو عشق میں پاگل بنا دیا تم نے اب صاحب یہاں سے وہ شیر ہے وہ بطور خاص آپ تک پہنچانا جاتا ہوں میں کسی پہ کوئی الزام نہیں رکھتا ہوں نہ حکومت پہ آپ پڑے لکھے لوگ ہیں میں شاعری میں ایک بات آپ تک پہنچاتا ہوں وہاں تک پہنچئے سمجھئے حاضر کرتا ہوں سنیو اور تمام اپنے شہرہ جتنے سینئر بیٹھے ہیں سر حاضر کرتا ہوں ارشاد ارشاد مجھے تو عشق میں پاگل بنا دیا تم نے نادیم بھائی ارشاد ارشاد مجھے تو عشق میں پاگل بنا دیا تم نے نہ خوشبوں سے محبت نہ عشق رنگوں سے نہ خوشبوں سے محبت نہ عشق رنگوں سے یہ کس کے ہاتھ میں گلشن تھما دیا تم نے یہ کس کے ہاتھ میں گلشن کیا کہنا تھما دیا تم نے یہ بھی شہر پڑھتا ہوں یہ بھی شہر پڑھتا ہوں یہ کس کے ہاتھ میں گلشن تھما دیا تم نے تمہاری آنکھ کو تھندھندک تو مل گئی شاید تمہاری آنکھ کو تھندھندک تو مل گئی شاید مگر کسی کا نشے من جلا دیا اور یہ آخری شہر یہ پھر سے میں بطور خواست آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ابھی جو آوازیں خاموش کی گئی ہیں قطول کر کے یا ظلم کر کے یہ ایک شہر آپ تک پہنچاتا ہوں یہ بھی سننے یہ کس کے ہاتھ میں گلشن تھما دیا تم نے ہماری سوچ کو کیسے چڑھاؤگے سولی ہماری سوچ کو کیسے چڑھاؤگے سولی چلو زباں پہ تو پہرا لگا دیا تم چلو زباں پہ تو پہرا لگا دیا تم بہت شکریہ کیا سلیقے سے بات کہہ دی حضرات اکرامی جناب ڈاکٹر ندیم شاد آپ کے خدم